راکھی ساونت کے بارے میں ایک سب سے بڑی خبر ایک سب سے بڑا شاکنگ اپ ڈیٹ جو کی ریتیش نے خود ایک انڈیویو کے دوران بولا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ریتیش جو ہیں وہ راکھی ساونت کے ہزبن بن کے بگ بوس کے گھر میں آئے بگ بوس کے گھر میں آکے ریتیش نے ترہی طریقے کے باتے کری جھگڑے کیے فساد کیے اور اب جب وہ باہر آئے ہیں تو دوستو ایک سب سے بڑا لیگل ٹربل آ گیا ہے جی ہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ریتیش ان کی وائف نے جو ہے پاس میں بہت ساری باتیں بول دی ہیں اور ایسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریتیش فرسٹ وائف نے کلیم کیا تھا کہ وہ ان کی پہلی پتنی ہے اور راکھی ساونت جو ہے ان کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے جس پر آپ کو بتا دو دوستو تو ریتیش نے خود اب یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ راکھی ان کی لیگل وائف نہیں ہے جہاں دوستو راکھی ساونت ان کی لیگل وائف نہیں ہے یہ بات بول دی ہے لیگل وائف نہیں ہے یہ جو شادی وادی کا ڈراما جو بھی تھا یہ صرف اور سب ایک ڈھکوصلہ تھا صرف اور صرف یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈسٹریکشن تھا آڈینس کو بے وکوف بنانے کے لیے دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریٹیش کا جب سے نام سامنے آ رہا تھا تب سے ہی سب سوال کھڑے ہوئے تھے کہ آخر کا ریٹیش کون ہے کون ہے کون ہے فائنلی ایک انٹرویو سامنے آئے جہاں پر ان کی وائف نے جو ایک چلی میں وائف ہے انہوں نے ایک زبردست کھلاسہ کر دیا اور بول دیا کہ بھئیہ یہ ریٹیش تو ایسا ایسا ہے تو اب دوستو اس پر جو ہے ایک بڑی کہانی بنتی ہے اور ایسے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ راکھی کے اوپر اب ٹربل بڑھ سکتی ہیں کہ اس طریقے سے دوسری کی پتنیوں کے اوپر پتی کے اوپر اس طریقے سے باتیں کرنا سو آپ کو کیا ہے کہنا اس بارے میں دوستو کومنٹ کیجئے بتائیے اور بنے رہے چینل کے ساتھ دیکھتے رہے فیفا فوز میں آپ کو اسی طریقے کی اپ ڈیٹس بتاتا رہوں گا جو بارے میں دورستو صحیم گی Toni ڜیٹس ڈیٹس